اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترائل اللذین خرجوا من دیارهم بهم علوف حضر الموت فکال لهم اللہ موتو ثم احیاهم اِنَّ اللَّهَ لَزُو فَدْلٍ أَلَن نَّاسِ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ عزیز دوستو السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہو سورة البقرہ آیت نمبر دو سو تین تالیس تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالی حضرت حزقیل رضی اللہ تعالی عنہو کی دعا سے لوگوں کو زندہ فرماتے ہیں جو تاؤن کی بیماری کے ڈر سے اپنے شہر سے نکل کر دو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی تھی وہاں آ کر بیٹھ گئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ رہنا گوارہ نہ کیا اس خیال سے کہ شاید ہم مر جائیں کیونکہ تاؤن کی بیماری میں جیسے چھوٹ کی بیماری ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو اس طرح سے انہوں نے کہا ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں لہٰذا ہم جگہ ہی چھوڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے اس جگہ ان کو موت دے دی اور کافی عرصہ تک وہ مرے رہے یعنی مر گئے تھے تو ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ گوشت ختم ہو گیا گل سڑ گیا اور پھر جو ہے ہڈیاں باقی رہے گئیں تو حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے ہڈیاں دیکھیں تو پھر اللہ تعالی سے عرض کی تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوا تو انہوں نے ماجرہ سارا ساری کہانی بتائی پھر انہوں نے دعا کی ان کے لئے تو اللہ تعالی نے پھر ان سب کو زندہ کر دیا ابھی ہم پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم ترہ علم ترہ عللہ زینہ خرجو علم ترہ کیا آپ نے دیکھا علم ترہ کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی مطلب ہے آپ نے دیکھا عللہ زینہ ان لوگوں کو خرجو جو خارج ہو گئے یعنی نکل پڑے من دیارہم اپنے شہر سے جو اپنے شہر سے نکل پڑے اب یہاں پر یہ دیکھیں نا علم ترہ کیا آپ نے دیکھا یعنی یہ جو بات ہے نا یہ ایسے یا جیسے کسی سے پوچھا جائے کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا تو یہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مخاطب ہیں گویا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرا دیتے تھے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا تو اس لئے اللہ تعالی نے یہاں جیسے ارشاد فرمایا علم ترہ الاللہ زینہ خرجو کیا آپ نے نہ دیکھا ان کو جو جو نکل پڑے تھے من دیارہ میں اپنے گھروں سے اپنے شہر سے تو یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں بیماری کا ذکر آتا ہے کہ تا ان کی بیماری پھیل گئی تو وہ اپنے گھروں سے نکل گئے وَهُمْ أَلُوفُن اور وہ ہزاروں میں تھے حضر الموت موت کے ڈر سے یعنی موت کے ڈر سے نکل گئے تھے ہزاروں کی تعدات میں تھے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو اللہ فرماتا ہے فَقَالَ پس ہم نے کہا پس کہا لَهُمُ اللَّهُ ان کو اللہ تعالی نے مُوتو مر جاؤ اللہ تعالی نے فرمایا مر جاؤ تو پھر وہ مر گئے سُمَّا أَحَيَاهُمْ پھر اللہ تعالی نے ان کو زندہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لَا زُو فَدْلِن الَنَّاسِ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے وَلَا كِنَّا اور لیکن اکثر النا سے اکثر لوگ لا يشکرون شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں یعنی اکثر لوگ ناشکرے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالی نے کھل کر بیان فرما دیا پہلے تو یہ آیت جب شروع ہوتی ہے علم طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا یعنی مشاہدہ حق جو پہلے کرا دیا گیا تھا تو اللہ تعالی نے یاد کرایا کہ آپ نہیں دیکھا تھا وہ جو لوگ گھروں سے نکلے تھے اور وہ تو ہزاروں میں تھے اور وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کو اللہ تعالی جیسے یاد کرا رہے ہیں کہ ایسے ہوا تھا تو یہ یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالی کے بہت سارے راز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ہم تک صرف وہی پہنچتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ اس کو ہم تک آگے پہنچا دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام ملا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچا دیا تو یہاں پر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور انہوں نے دیکھا پیچھے کچھ یہودی بیٹھے تھے وہ آپس میں ذکر کر رہے تھے حضرت حزقیل علیہ السلام کا کہ وہ ایسے نبی تھے جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا تھا جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا کہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے تو پھر ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ خیال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ان سے دریافت کریں گے ابھی پہنچے ہی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور یہی آیت کیا آپ نے نہ دیکھا ان کو جو نکل پڑے من دیارہم اپنے شہروں سے وہم علوف ان اور وہ ہزاروں تھے حضر الموت موت کے در سے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ سُمَّ أَحْيَاهُمْ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا اِنَّ اللَّهَ لَعْزُوْفَ لِنْ عَلَى النَّاسِ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے ولیکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو یہ وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی لوگ تھے جو ایک شہر میں رہتے تھے اس شہر میں تاؤن کی بیماری پھیل پڑی تاؤن کی بیماری جب پھیلی تو وہ لوگ ڈر کے مارے جیسے چھوٹ کی بیماری سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں نہ لگ جائے اور اس سے بندہ مار جاتا ہے تو انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے ہم جگہ ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جگہ چھوڑ کر تو وہ چلے گئے دو پہالوں کے درمیان وادی تھی جنگل سطح وہاں جا کر وہ آباد ہو گئے وقتی طور پر جو ہے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی فرشتوں کو بھیجا فرشتوں نے آواز لگائی تو اس آواز میں اتنی گرج تھی کہ وہ سارے مر گئے اب وہ جو بستی میں باقی رہ گئے تھے وہ ایک دفعہ ادھر سے گزرے تھے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ مرے پڑے ہیں اور بہت زیادہ ہیں ہزاروں میں تھے تو کفر دفن کا استعمال تو نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے اس کے ارد گرد جو ہے ایک دیوار بنا دی تو حضرت حزقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول تھے ان کے یہ خلیفہ تھے پہلے خلیفہ موسیٰ علیہ السلام کے یوشی بن نون علیہ السلام تھے اس کے بعد کالب بن یوہنا دوسرے خلیفہ تھے ان کے اور تیسرے خلیفہ موسیٰ علیہ السلام کے حضقیل رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یہ تھے خضقیل کو قرآن پاک میں ذلکفل بھی فرمایا گیا ہے تو ذلکفل جو ہے ایک دفعہ انہوں نے زمانت کے طور پر زامن بن گئے تھے تو ستر پیغمبر جو تھے ان کو لوگ قتل کرنا چاہ رہے تھے تو ان کی زمانت پر ان کو قتل نہ کیا گیا تو ان کی ان کی کفالت اور زمانت دی تو اس لیے ان کو ذلکفل کہا جاتا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں تو یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور تو پھر ان کو انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا تو فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے سارا ماجرہ سنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بستی میں اللہ تعالی کے حکم سے تعاون پھیلا تو یہ وہاں سے نکل کر ادھر آئے تو موت کے ڈر سے لیکن اللہ تعالی نے ان کو ادھر ہی موت دے دی تو پھر یہ سارے مر گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالی سے التجا کی تو ان کی دعا سے وہ سارے زندہ ہو گئے اور پھر مدتوں تک وہ زندہ رہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو موت سے بھاگ کر نہیں جانا چاہیے کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے جیسے یہ وہاں سے نکلے کہ ہم مر جائیں گے لیکن وہاں سارے مر گئے تو اس لیے اگر جیسے سفر میں جانا ہو یا لڑائی جنگ میں یا جہاد فی سبیل اللہ میں تو موت سے نہیں گبرانا چاہیے کیونکہ موت گھر میں بھی آ سکتی ہے وہاں بھی آ سکتی ہے تو موت جو ہے اس کا وقت مقرر ہے وہ صرف اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت ہوگا تو اس لیے یہ موت سے گبرانا وہ اسلام کے اندر وہ جہز نہیں ہے بلکہ موت ہر صورت میں آنی ہے اور یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب کس کی موت لکھی ہوئی ہے لیکن وہ اسی وقت آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگر ایک جگہ بیٹھا ہے اور وہاں بیماری پیدا ہو گئی ہے اور وہاں سے نکل جائے کہ شاید میں مر جاؤں تو وہ نکل جائے گا تو کیا بتا وہاں مر جائے تو اس لیے موت سے نہیں گبرانا چاہیے اور اگر بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے جہاد جہاد کا موقع ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں آپ کو مثالیں ملیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جہاد پر نہیں جاتے تھے خاص طور پر منافقین تھے تو جہاد جو ہے اس پر جانے سے بندے کی زندگی ختم نہیں ہوتی موت نہیں آتی موت تو ایک جگہ لکھی ہوئی ہے ایک وقت لکھا ہوا ہے وہ تو اسی وقت آنی ہے اور جس جگہ لکھا ہے اسی جگہ اس نے آنا ہے لیکن موت جو ہے اس کے ڈر سے بندہ کوئی کام ہی نہ کرے کیا تو لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موت جو تھی اس سے لوگ ڈر کر جہاد کی طرف نہیں جاتے تھے ایسی بھی صورتحال وہاں ہوتی تھی اور یہاں جیسے بیماری کے ڈر سے لوگ چلے گئے کہ ہم میں بیماری نہ ہو جائے ہم مر نہ جائے تو اس لیے اسلام کے اندر گبرانہ موت سے حرام ہے موت کا وقت مقرر ہے اور ہر صورت یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضقیل اللہ علیہ السلام کی دعا سے مردوں کو زندہ کر دیا جس طرح کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردے اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمائے عبراہیم علیہ السلام نے چار جانور زبا کر کے ان کے کیمہ بنا کے حالانکہ ان کو مختلف پہاریوں پر رکھا تھا تو پھر درمیان میں ان کو بلایا تھا تو پھر وہ سارے جو تھے وہ پورے پرندے بن کے اڑتے ہوئے وہاں آ گئے تھے تو اسی طرح سے حضرت عزائر علیہ السلام جو ہے مردہ جو گدہ تھا ان کا وہ بھی زندہ ہو گیا تھا اسی طرح آپ دیکھتے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو کام کرانا چاہے وہ کرا دیتا ہے تو اس لیے یہاں پر ہمیں یہ حکم آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر کسی جگہ پر تعاون پھیل جائے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے ہجرت نہیں کرنی چاہیے کہ وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ وہیں رہنا چاہیے اور اللہ کا حکم ہوگا تو موت ہو جائے گی اگر نہیں ہوگا تو پھر زندگی ملے گی تو اللہ کی رحمت ہوگی تو اس لیے تعاون سے بھاگنا منع ہے موت کا وقت مقرر ہے اور آپ دیکھیں کہ زندگی میں یہ جو نیند ہوتی ہے ہم رات کو سوتے ہیں یہ بھی تو ایک موت ہی ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَأَسْنَاكُمْ اور تم کو ہم نے اٹھا دیا مِمْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ موت کے بعد لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ تو گویا یہاں پر نیند کے بعد زندہ کرنا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے اس لیے اللہ نے فرمایا لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ جب نیند سے بندہ فارغ ہو نیند سے اٹھ جائے تو بندہ شکر ادا کرے اور نماز کا وقت ہے نماز پڑھے اور ورنہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت یہ جو کہ نیند کی شکل میں تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی اس کا اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے شکر ادا کرے کیونکہ اس لئے اللہ نے فرمایا لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو کہ ہم نے آپ کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا یعنی نیند کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تو اصل میں ہم لوگ جو ہے وہ سوئے ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ بھی اس آیت سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ جب لوگ سوئے ہوں یعنی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو ان کو جگانا ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں جو مردہ لوگ ہوتے ہیں مردوں کو جگانا یہ تاکہ وہ جاگیں اور اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے جو اللہ کا جو خاص حکم ہے جس کی وجہ سے بندوں کو پیدا کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَىٰ اللہ لِي عَبُدُونَ تو بندے جو ہے اس کو پہچانے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں تاکہ بندہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کامل آماد صالح کے ساتھ اٹھائے آمین موسیقی